اگر آپ سانس لینا چاہتے ہیں تو ایسا کہا جا رہا ہے کہ باہر چلے جائیں لیکن باہر بھی کہا جائیں کیونکہ دلی تو دھوان دھوان ہو گئی ہے اور یہ دھوان جو ہے یہ ہر سال دکھائی دیتا ہے اور ہر سال اس دھویں پر ڈیبیٹ بھی ہوتی ہے لیکن دلی والے آج ایک سوال پوچھ رہے ہیں کہ انہوں نے دلی میں ایک سرکار کو چنکر بھیجا تھا ایم سی ڈی میں بھی اسی سرکار کو پھر لے کر آئے اسی پارٹی کو لے کر آئے اور بار بار یہ کہا گیا ہمیں صرف چھ مہینے دے دیجئے ایک سال دے دیجئے لیکن سال در سال بیٹھتے گئے اور اس بار جس طرح سے ویگیانک بتا رہے ہیں دلی والوں کو چیتایا جا رہا ہے اور دلی والے جب بار بار دیکھ رہے ہیں کہ کیوں ان کی آنکھوں میں جلن ہے کیوں اس طرح سے ان کے پھیپڑوں میں یہ زہر گھولا جا رہا ہے اس کا ذمہ دار آخر کون ہے اور بار بار دیوالی سے پہلے ایک دوسرے پر بلیم گیم تو چلتا ہے اور اس بار بھی وہی ہو رہا ہے لیکن اس بار پریورتن یہ آیا ہے کہ ارون کیجری وال خود ای ڈی کے معاملوں میں ویست ہیں چناو پرچار میں ویست ہیں ہر بار وہ مورچہ خود سنبھالتے تھے بلیم گیم کرنے کا لیکن اس بار انہوں نے اس کے لیے اپنے دوسرے منتریوں کو لگا دیا ہے کیونکہ وہ صرف اور صرف جووار کر رہے ہیں وہ اس وقت ای ڈی پر ایجنسیوں پر اور دو ہزار چوبیس کو لے کر اپنی راجنیتی کھیلنے میں لگے ہوئے ہیں تو دلی والے ابھی سوال کر رہے ہیں کہ آخر وہ کیا کریں کیونکہ دلی کے پریوہن منتری گوپال رائے نے آج کہہ دیا ہے انہوں نے کئی گائیڈ لائنز ی شکی ہیں اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ دیوالی پر اپنے گھر میں رنگائی پتائی بھی نہ کریں ایک دیوالی پر ہر آدمی چاہتا ہے اس کا گھر سندر لگے دیوالی پر سجاوٹ کی جائے تمام صاف صفائی ہوتی ہیں گھر کی لیکن ان سب پر بین لگا دیا گیا ہے بچوں کے سکول جانے پر بین ہے دلی میں کہا گیا ہے کہ اپنی گاڑی لے کر اب باہر نہ نکلیں یعنی گھر سے باہر ہی نہ نکلیں تو یہ تمام جو ہدایتیں لگائی گئی ہیں کیا ارون کیجری وال کے وہ پرانے بیان اس وقت آپ لوگوں کو یاد ہیں جو انہوں نے آپ سے وعدے کیے تھے ہمیں یاد ہے اور ہم ان کو یاد دلانے کی بھی آج کوشش کریں گے اور ذرا سوال پوچھیں گے کہ آخر ذمہ دار ہے کون کیونکہ پہلے تو وہ شیلہ دکشت کو ذمہ دار مانتے تھے کیندر سرکار کو ذمہ دار مانتے تھے دلی میں تمام سرکاروں کو اور پنجاب کی سرکار کو ذمہ دار مانتے تھے لیکن اب آخر پنجاب کی سرکار ذمہ دار ہے یا نہیں اور دلی کی سرکار کتنی ذمہ دار ہے تو ذرا سوال جواب ہوں گے بے حدی خاص مہمان ہم آئے ساتھ جوڑیں گے بھی لیکن سب سے پہلے ان بیانوں اور تصویروں پر نظر ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے آج دلی میں ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ ہم سگرٹ نہیں پیتے لیکن یہ دھوان ایک دن میں چالیس سے پچاس سگرٹ پینے جیسا ہمارے اندر گھولا جا رہا ہے تو ذرا تصویریں اور بیان پوری دنیا کے اندر ہمارے دیش کے سبھی شہروں کے اندر ایک طرف جہاں پولیوشن لگاتار بڑھتا جا رہا ہے وہاں دلی میں پولیوشن بڑھنا بند ہو گیا ہے چناؤ کے وقت میں نے دلی کے لوگوں سے پانچ سال مانگے تھے میں نے کہا اگلے چناؤں میں میں خود ڈپکی لگاؤں گا یمنا کے اندرہ آپ سب لوگوں کو ساف پانی میں ڈپکی لگاؤں گا یہ تو بوٹ من دے دلی میں سانس لینا بھاری پڑ رہا ہے بچے گھر سے باہر نکلیں تو ان کے فیفڑوں کو بڑا نقصان ہونے کا خطرہ ہے سبھی کی دلی کے سبھی لوگوں کی اوسط آئیو بارہ سال کم ہو رہی ہے جو پچھلے آٹھ نو ورسوں میں اربین کےجریوال جی نے دلی کو دیا ہے یہ سوچنا ہی بہت گلت ہے کہ دلی سرکار پلوشن کو کنٹرول کر سکتی ہے کیونکہ پلوشن کا مہٹر کیول دلی کا حیر نے دلی کے اندر کے اگر کچھ دن پہلے سی اسی نے ایک ریسارچ کیا تھا اب انٹرسیشن میں دلی کے اندر کے سورسے جہاں سے دگنا دلی کے باہر کے سورسے سے دلی کے اندر پلوشن ہوتا ہے تو دلی سرکار اپنے اسطر پہ یو دستر پہ کام کر رہی ہے دلی میں سموک ٹاور نام کے سفید ہاتھی لگائے گئے ہیں 20-24-24 کروڑ کے یہ سموک ٹاور لگائے گئے ہیں وہ سموک ٹاور پور طریقے سے بند ہے دلی جیسی چھوٹی سی سرکار اتنے چھوٹے سے راجے کو چلانی والی سرکار کیا ایسا کر دے کی پورے اتر بھارت کا پروڈیوشن کام ہو جائے ہم تو سب کچھ کر رہے ہیں تو اس وقت نہیں پورا سال ان سرکاروں کو مل کے کرنے کے کام ہے پر پرابلم یہ ہے کہ جن سرکاروں کو فری بیس اور نارو سے ووٹ لینے کی عادت بڑھ جائے ان کو کام سے کوئی لینے نہ دینے تو تھوڑا سا دلچسپ ہے یہ اور تھوڑا سا کھیت جنگ بھی ہے جب آپ نے سنا ارون کے جیوال کے منتریوں کو دلی سرکار کے منتریوں کو وہ کہہ رہے ہیں ہم تو یودستر پر کام کر رہے ہیں ارون کے جیوال کی وہ بائٹ بھی ہم نے سنائی جس میں انہوں نے کہا ہمیں صرف پانچ سال کا سمیہ دے دیجئے اور پانچ سال میں میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا یمنا میں دوپکی لگانے جیسی بھی نوبت آ جائے گی ان کی اور انہوں نے کہا سب سے پہلے دوپکی میں لگاؤں گا لیکن ابھی تک وہ تصویریں سامنے نہیں آئیں جب انہوں نے پہلے جا کر دوپکی لگائی ہو اور ہر سال اور ابھی بھی ایک دو دن ہی بچے ہیں جب یمنا کی پھر وہ پردوشت تصویریں دکھائی دیں گی جس میں کی چھٹ منانے کو لے کر پھر ایک دوپان کھڑا ہوگا تو یہ تمام باتیں ہیں تو وعدے جو ہوا ہوای ہو گئے وہ کیوں ہوئے کیا راجنیتی اتنی حاوی ہو گئی ہے کہ اب سب کچھ بھلا دیا گیا ہے عام آدمی پارٹی کی طرف سے چل یہ بہت خاص مہمان ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں میں پریچہ کھرا دیتی ہوں اپنے خاص مہمانوں کا ہمارے ساتھ حریش قرارہ جی موجود ہے جو کی پاکش رکھیں گے بی جے پی کا ان کے پریبکتہ ہے ہمارے ساتھ سنجیو کوشک جو کی عام آدمی پارٹی کی سمرتک اور راجنیتی وشلیشک ہے ان سے چرچہ کرنے کی کوشش کریں گے مدیت اگرواز جی بہت دنوں بعد آج ہمارے ساتھ جڑے ہیں کاؤگریس پارٹی کے پریبکتہ ہیں اور اس کے علاوہ سٹوڈیو میں بہت ایک خاص مہمان راجنیتی وشلیشک اور ورش پترکار راکیش شکلا جی بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ان سے زرہ سمجھنے کی کوشش کریں گے اس راجنیتی کے بارے میں لیکن حریش کھرانا جی گوپال رائے کہہ رہے ہیں یودستر پر کام چل رہا ہے دوسری طرف سورہ بھارت وہ آج کہہ رہے ہیں کہ ایک چھوٹا سا ڈلی اس پر ہی سب کچھ بوجھ آپ ڈال رہے ہیں مدلہم اتر بھارت کا سارا ٹھیکہ کیا ڈلی نے لے لیا ہے تو بی جے پی کیوں اس طرح سے راجنیتی کر رہی ہے اس مدلے پر بیچاری ڈلی کے ساتھ دیکھیں آج ڈلی جو ہے وہ ہلت امرجنسی کی سٹیج پر ہے لیکن افسوس میرا ڈلی کا مکھے منتری میں ڈلی میں واسی ہوں اور ڈلی پر رہتا ہوں اور ڈلی کا مکھے منتری پولٹیکل ٹروریزم میں باہر بیزی ہے تو یہ تو ان کی سیریسنس ہے ڈلی کو لے کے پہلی بات آپ نے بھی گوپال رائے کا پورا سٹیٹمنٹ ٹھیک سے سنانی انہوں نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیئے ہم نہیں کچھ کر سکتے جتنا کرنا تھا ہم نے کر دیا یہ اس طرح پر ہم کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ڈلی اپنے اپنے کسمت پر ہے لیکن افسوس مجھے آج ڈلی کے مکھے منتری کا ایک بیان یاد آتا ہے کہ ڈلی کے اندر جو پرالی کا سب سے بڑا جو کارن ہے وہ پنجاب سے پرالی آتی ہے ہم سب کو پتا ہے کہ ان دنوں میں پنجاب پرالی ایک چرم پر ہوتی ہے جب وہ سرکار میں نہیں تھے پنجاب کی سرکار میں نہیں تھے تو پرالی کو دوش دیتے تھے کہ پرالی پنجاب سے پرالی آتی ہے اس لیے بہت بڑا کارن ہے آج وہ پرالی میں پنجاب کا نام نہیں لے رہے لیکن میں آپ کے درشتوں کے سامنے ریمہ جی ایک ڈاتا رکھ رہا ہوں اور بہت انٹرسٹنگ ڈاتا ہے جس پرکار سے سورب بھاردواج اور یہ تمام منتری لوگ سچائی آپ کے درشتوں کے سامنے رکھ رہا ہوں اور یہ ڈاتا کوئی بھارتی دیتا آمارٹی کا ڈاتا نہیں ہے یہ آئی سی اے آئر کا ڈاتا ہے جو کہتا ہے کہ پہلی نومبر کو اکیلے میں صرف اکیلے ایک دن کی بات کر رہا ہوں ٹوٹل بائیس سو چلاشی کے ساہے سببیس سو چلاشی کے ساہے ہیں پورے ایک دن کے اندر اس پر اکیلے پنجاب میں انیس سو اکیس کے ساہے ہیں ریما جی انٹرسٹنگ ہے اور ہریانہ کے اندر 99ے کیسیز ہیں یوپی کے اندر پچانوے ہیں جہاستان کے اندر ساتھ ہے اور مدی پردیش میں 509 ہیں اسے راجوں کا ڈاتا آئی سی آئی نے جاری کیا ہے اور انٹرسٹنگلی پورے مہینے کے اندر ہریانہ کا مہینے سے جالا پہنٹالیس دن کا پندرہ ستمبر سے لے کے ایک نومبر تک ہے جو ڈاتا کے اندر پورے ہریانہ میں صرف بارہ سو چھاڑوے پرالی کی کیسیز آئے ہیں تو میں نے پورے ڈیڑھ مہینے کے پرالی جتنی نہیں ہوئی اتنا ایک دن کے اندر پنجاب میں پرالی آئی ہے اور یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے پنجاب میں پچاس پرالی کم کر دی ہم نے ایک کر دیا ہم نے میرا کہنا ہے ایک بات تو یہ ہو گئی سیدھے سیدھے میں نے بتائی موکے منتری جی کی تیسرا ایمورڈن گارن میں بتاتا ہو ایک سموک تاور لگایا تھا آپ کو بھی یاد ہوگا آپ بھی شاید اس کو کور کیا تھا آپ نے پچیس کروڑ رو پر کھرچ کر کے بابا کھڑک سنگ مارک پر ایک سموک تاور لگایا تھا آج تالہ لگا ہو اپنے اپنے ٹیم کو بھولنا مجھا چیک کر لے گا تالہ لگا ہو پچھلے ایک سال پر اور دو کروڑ رو پر مہینہ ہم اس کی منٹینسز کھرچ کر رہے ہیں تالہ بند کرنے کے بابجور یہ ہے ڈلی کی سچائی افسوس یہ ہے کہ ہم اپنی گلتی نہیں مانتے ڈلی سرکار اور دوش دیں گے صرف اور صرف پروپی ٹرانسور کرنے میں آج آپ نے جاری کرتے گرام ٹھیک دار لاغو کریں گے پانچ لاکھ بیکل آج بین ہوگا پانچ لاکھ یعنی کی ایوریٹ اگر دو آدمی ایک بیکل پر ٹیموٹر کرتے دس لاکھ لوگ آج روز اب ٹریول کریں گے پہ بھی ٹرانسورٹ پہ ہے کہاں پہ بھی ٹرانسورٹ بتائیے کہاں پہ اس پر آتی اس پر آتی اوہرش خورانہ جی اس مددے پر بھی آتی ہوگی اس پر بھی صورت بھارت دو آج نے اور ارون کے جی والنے کافی لمبی داستان بتائی تھی لیکن سنجیف کوشک جی سنگرور کا نام تو سنائی ہوگا سی ام بھگوان تمان کا زلا ہے جہاں سے کہ وہ جیت کے آتے ہیں اس وقت ناسا کی تصویر ہے اب ناسا کو تو مجھ جھٹ لائیے گا میرے خیال سے اتنا زیادہ اب سب چیزوں کے اوپر بلیم گیم ہے لیکن ناسا تو کم سے کم کے اندر سرکار کے اشارے پر کام نہیں ہی کر رہا ہوگا نہیں کسی اور سرکار پر ناسا اگر یہ کہہ رہا ہے کہ سی ام بھگوان بان کا جو زلا ہے سنگرور وہاں پرالی جلانے کے سب سے زیادہ ماملے پچھلے دو دن میں سامنے آئے ہیں اور پورا ڈیٹا تو یہاں حریش خورانہ جی نے دے ہی دیا کیا ان کو بھی جھٹ لائیں گے آپ مطلب بلیم گیم کرنا چاہیے راجنیتی میں لیکن ڈلی والوں کے دم گھوٹتے ہوئے تو نہیں کرنا چاہیے نا سنجیف کوشک جی اور ریما جی اس کا ایفٹ بھی آنا ہے تو ریما جی مطلب بلیم گھوٹتے ہیں صرف اس لیے کہ وہاں بھی آمار بھی پارٹی کی ستھکار ہیں لیکن حریش بھائی بہت اچھی بات کر رہے تیلے کی ساتھ ساتھ بھی بتانا چاہیے کیونک ستھکار کیا چاہتی ہے پولوشن کے بارے میں وہ اپنا کیا رہا چاہتی ہے دلی پنے کی حق ہے سادیہ جی دلی پنے کی حق ہے رکملا شرم تو کرو اس کو شرم کرو دلی کی ستھی بہتر نہیں ہے رکی ہے رکی ہے مودی جی آ رہی ہوں آ رہی ہوں رکی ہے رکی ہے مودی جی آ رہی ہوں رکی ہے مودی جی بیچ میں نہیں میں آ رہی ہوں آپ کے پاس ہاں ملکہ کیا دوگلا پنے آ رہے آ رہے یہ کراؤں کہ سچم جی سچم جی بہتر نہیں آرے صاحب اب چھوڑ دیجے لڑنے کے بات چھوڑ دیجے راستے اسی امیرین کے خائد دیلتے تو اس کے بارے میں بات کیجئے اور لوگوں کو راہ دلانے کے بات کیجئے بڑی بڑی باتیں کر رہتے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ دلی کی دلی میں پولوکشن ہے دلی کھائے ہونا جب تا نہیں اسے دورا آت پاس کے پولوکشنی راجوں سے ہوایہ آتی ہے اور وہ پردوشت کرتی ہے دلی کو میں سکر یہ کہنا ہوں کہ یہ اس طرح کے خطرنا کی سطحیح میں دلی کے لوگ جی رہے تو یہاں پہ دلی کے پڑھان منتری رہتے ہیں گریم منتری رہتے ہیں تمام منتران بھی یہی پہ رہتا ہے کیا کندر سرکار کے پاس کوئی ہوجنا نہیں ہے جب اس طرح کی گھٹنا ہوتی ہے تو دلی سرکار کو بھی چندہ کرنی چاہیے اور کر رہی ہو اپنے تین جیس طرح اچھا اٹھانے چاہیے چاہیے اور ڈیوئنگ کی بات ہو سنجیف کوشک جی رکھے 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 سنجیف کوشک جی میں کندر سرکار پر بعد میں آؤں گی میں پورورتی شیلہ دکشت سرکار پر بعد میں آؤں گی ابھی تو میں آپ کو وعدہ یاد دل آ رہی تھی ارون کیجری وال جس پر وہ بار بار دلی کی جنتہ سے اور ایک طریقے سے اب تو میں کہہ سکتی ہوں کہ گمراہ کر رہے تھے دلی کی جنتہ کو مجھے ایک سال دے دو مجھے چھ مائنے دے دو مجھے پاس سال دے دو میں یمنا میں ڈوککی لگا دکھاؤں گا دلی میں 9000 cases پنجاب سے آئے ہیں 16000 میں 9000 پنجاب سے آئے کیوں نہیں مکھے منتری کو کیوں نہیں بڑھاتے اور طلب کرتے کہ رکھئے ادھر آئیے پنجاب سے پڑھانی آرہی دلی والوں کو پرولم ہو رہی ہے وہ نہیں کریں گے ٹوپی ڈراثر کرنی ہے اس لیے پہلے اپنی کر دیے اس کے اندر جو گھاری آنکر کرنے ویڈا پیچاس کروڑ چار سال کے یہ آتی ہے میرا خود کا ڈاٹا ہے مدی دگروال جی یہ اچھا لگا مجھے آج لولی جی نے پریس کانفرنس کی تو کم سے کلیر ہو گیا کہ آم آدمی پارٹی کو کٹ گھرے میں ہم نے یہی وہ کیجری وال جی ہیں جو یہ کہہ رہے تھے کہ ساری گلتی پنجاب میں پرالی کی وجہ سے ہوتی ہے دلی کی پولیوشن پرالی کی وجہ سے ہوتی ہے جب تک کانگریس کی سرکار تھی آج جب سے ان کی سرکار آئی ہے دو ازا بائیس ورگر میں اس کے بعد پرالی کی کر کے اس کو جلانے کی ضرورت نہیں تھی پولیوشن کا مدد آپ کو پتہ کتنے کا بی کمپور تھا 68 لاکھ ہوگے گا وہ کام نہیں آیا کالک بات اس پر ایڈ میں کتنا پیسے کھرچہ کر روڑ روڑ یہ تو ایڈ چلا کے کام نکال کے پولیوشن پرالی پہلی کوئی نیا فلای کوئی نیا فلای کوئی نیا پرانسپورٹ سیسٹم کوئی گاریہ چلا یہ سب stop gap رنجمنٹ ایڈ آپ کو زیادہ پولیوشن گاری مطلب آپ کوئی آپ کوئی آرڈنیل بیوستہ نہیں کیا آپ لوگوں کو تنگ کر رہے ڈس کی پولیوشن ڈلی میں اس پہلے کچھ منا کری دیا گیا میرے ساتھ اب میرا کہنے کا مطلب ہے میں تمہار اسے بتا رہا ہوں کے جن کو یہ پتا ہے کہ سمجھ آیا ہے 10 دن اس پہ ڈیویٹ چلے گی اس کے بعد ڈیویٹ ایک ہفتے بعد 10 دن بات بند ہو جائے گی تو کیا ضرور مجھے کچھ کام کرنے گا ازل ڈیویٹ میں سیل ہوں اس کے بعد میں گیاپن دوں گا اور اس کے لوگوں کو بند گمراہ کروں گا کیج ایوال جی نے ڈیلی کو صدھان کے لئے پچھلے آٹھ سال میں نوہ سال میں ایک بھی سکیم نہیں چلائی ہے کیونکہ وہ بیلز کے پولیسی بنا ہی نہیں سکتے یہ ان کی شمتہ سے باہر ہے ٹھیک ہے ان کی جو یویس پی ہے ٹھیک ہے اوکے اس پر بھی میں آتی ہوں آرہی ہی ہی بنا نہیں آرہی اسے آپ کیا ہم 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 ٹھیک ہے حریش جی دو اور بھائیمان میرے ساتھ بہت دیر سے بیٹھ کر رہے پاس میری خوٹی آتی 23 کروڑ دلی ستھ آتی میری خوٹی آتی آئی 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 سوچی دھائی لات کے گھول کے اوپر اس کو چھرپ لگ روپے کا ہوگا اور اس کو وگ آپ خرچ کرنے کا 23 روپے کا ہوگا تو بھگوان مالے کا سل لگا نہیں حریش خورانہ جی آج حریش خورانہ جی مدید جی مدید جی اور حریش خورانہ جی ایک رکھے 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 آج ہی جب گوپال رائے نے پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس کو ڈبل کریں گے تو دبل پیسہ بھی خرچ سنجیب کاشک لیکن آ رہی ہوں میں آپ کے پاس میرے ساتھ ارند دت جی جڑ گئے ہیں جو کی سینٹر فور ایئر کوالیٹی ریسرچ تیری سے ہیں لیکن میں پہلے راکیش جی کا رکھ کرنا چاہوں گی راکیش جی آپ بھی ڈللی واسی ہیں سالوں سال 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 ڈللی میں رہ رہے یہ جو ڈیبیٹ چل رہی ہے پورانے کےجری وال اور نئے کےجری وال کا پریورتن یہ ہے کہ کوئی شبد آج کی ڈیٹ میں جب آج سب سے ہائیسٹ ہے آٹھ سو سے بھی زیادہ ہے کئی جگہوں پہ آنند ویار ہو مونڈ کا ہو روہ ہو وہاں آٹھ سو کو بھی کر چکا ہے تو پھر یہ کس طرح کی راجنیتی تھی بدلاو کی راکیش جی ریما جی آپ نے اس فائل سے دھول جھاڑ دی ہے جو وائدہ کر دوا دی گئی تھی اور دو ہزار اکیس دو ہزار بائیس اور یہ دو ہزار تیز چل اور اگلے سال یہ نومبر دو ہزار بائیس کا بیان ہے اور پڑھا ہوا ہے آپ کے انٹرنیٹ میں بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے کہا گیا کہ اگلے سال پنجاب کی طرف پڑھا 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 سال دو دو نا ہو گیا اب ہری جی نے ایک آنکھڑا دیا آنکھڑوں کو سائیڈ میں رکھ دیا جائے کیجری وال جی جی جمعیداری ان کے پاس ہے جمعیداری کا ٹوکرہ دوسرے کے سیر پہ ڈالتے ہیں جو جمعیداری ان کے پاس نہیں ہے وہ جمعیداری لینے کے لیے آگے آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم کو ڈی 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 آج جو خیم میں ہے اس جو خیم سے ان کو بچانے کی جمعیداری سب سے پہلی ڈلی سرکار کی ہے یہاں تک بات ہے کینڈر سرکار کی نشطی طور پر راشتی راجدھانی ہے کینڈر سرکار کی بھونکہ ہوتی ہے لیکن اس پہل کے لیے راج سرکار کو کینڈر حالت ہے اس کے لیے سب سے زیادہ ذمہ دار کون ہے ارند جی جو ایک سوال ہے یہ بڑا مسکل ہے کیونکہ بڑا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا دل کا جو سب سے بڑا مجھ جو مانتا ہوں میرے ساب سے جو سب سے بڑا جو پروپلیم میاں پہ ہے وہ بڑا مجھ آج ہم جان دے رہے کہ جوالی کے پڑا کا نہیں پھولنا ہے لیکن اس بار جوالی پڑا پیچھے ہے جسے رہنگ ہمارا آپ پڑا کے سیس کے مار ہی آگ ہی آگیا ہے اس ٹیب پہ اتنے پڑا کے پڑا گیا ہے تروا جوال پڑا کے پڑا اس کا دیلی میں ایسے ایسے اٹھایا گیا ہے لیکن اس کا کوئی ایکچوال فائدہ ہم کو نہیں جیسے کہ اس پڑا 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 تو یہ اچھلی ایک کلیٹ کی پروبیم ہے یہ چینٹر گورورمنٹ، سٹیٹ گورورمنٹ ایسے کر کے ہم اس کو اگر سے دیکھ نہیں سکتے ہیں سب کو ایک ساتھ ایک پیول پر بیٹھ کی اس پر سویشن نکالا ہے کیونکہ آلے کا کام دیکھنے بھی صرف دلی نہیں ہے دلی کے آس پاس کے انسی آر کے سارے ساہروں میں بھی پروششانے پر بہت ہے وہ اس کے بل میں بات نہیں کر رہے ہیں ہم یہاں پر سلیلی کے بات کر رہے ہیں اور تلجاب کا بات کر رہے ہیں تو یہاں پر سلیلی کی اگر ہم آرے کر کے دیکھیں گے تو اس سویشن کو کبھی بھی ہمیں تھلنگا نہیں پائیں گے یہ ہم سے پولیٹکل زبن کی رہے جائے گا سنجیب کوشک جی وہ کون سی سائنٹیفک ریسرچ ہوتی ہے کیونکہ جو سائنٹیفک لوگ ہیں جو اس چیز میں ماہر ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں ان سب یہ پانی کے چھڑکاو سے جس پر 68 کروڑ روپے اور پتہ نہیں لاک 68 لاک اور تمام خرچ ہو رہے ہیں ایڈ پر کھڑ چوڑے ہیں اس سے کوئی تنک بھر بھی فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو پھر یہ کون سی سائنٹیفک ریسرچ ہے دلی سرکار کی جو اس کاموں میں لگا دیتی ہے پیسہ اڑا رہے ہیں لیکن اثر تو کچھ ہو نہیں رہے جو حریش قرآن اور مدیت اگروال بھی کہہ رہے ہیں نہیں وہ لوگ تو بولیں گے نہیں وہ لوگ نہیں ہیں دتہ جی وہ تو ٹیری کی طرف سے بول رہے ہیں سنجیب کوشک جی یہ تو کوئی پولیٹکل ارندم دھتا جی تو کوئی پولیٹکل آدمی نہیں ہے وہ تو سائنٹیفک ریسرچ بتا رہے ہیں ارندم دھتا جی تو کوئی پولیٹکل آدمی نہیں ہے اگر وہ اپیٹ کرتا رہا ہوں کہ وہ خریافت کے بارے میں بتا رہے ہیں پانچ پیلوانات پر جھولے دینے والے لوگ جھولا پر بھی بودی جی کا تذویر چیپتے ہیں اور پھر جب وہ انکی کا کرنم بھی کرتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی ارے سر اس سے کیا لنک ہے میں کہہ رہی ہوں یہ جو پانی کا چھڑکاو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے مودی جی بیچ میں نہیں مودی جی سن لیجی مودی جی سن لیجی جواب دیجی سن لیجی سن جی بیچ میں نہیں پلیز بیچ میں نہیں پلیز بیچ میں نہیں اے وہ دونوں نہیں کہہ رہے ہیں ارندم دھتا جی نے یہ بات کہی ہے ابھی خیلے ماں میں سبھی یہ پوچھ رہا ہوں کیا اسے فرق نہیں پڑھتا ہے کیا کل سکسل کام روزے اسے کوئی فرق نہیں پڑھتا کیا پکٹا نہیں پڑھتا کیا پکٹا نہیں پڑھتا سلوشن سلوشن ہم سرگوپے دیوانے نکلے سے فرق نہیں پڑتا ہے کیا جلی کے باہر سے جتنی گاری آتی ہے یا دیجن سے چلنے والی گاریوں کو یہ دیوانے سے فرق نہیں پڑتا ہے کیا کیا حریانہ اور گناہوں کے بغرد جوہاں سپاس کے راجیوں میں جتنی سوالیاں استعمال کی جاتی ہیں اور جتنے بھی اندسٹری ہیں لے ریاں ہیں کیا اس کے دعوان کا کوئی اثر نہیں پڑتا ہے ایک بریکٹ ارندب دتا جی اس کا جواب دیں گے ارندب دتا جی یہ جو انہوں نے سلسلے وار طریقے سے گنایا ہے سنجیف کاشک جی نے میں تھوڑا سا آپ کا ریاکشن چاہوں گے پھر آگے بڑھتے ہوں آ رہے ہوں ہاں میں سنجی نے سیدی ہے کہ کچھ بہت سر بہت ساریبی وارشنی کے بہار سے آتا ہے لیکن دیل کے اندل بھی بہت ساری بہت ساری بھی ساری بہت ساری بہت سسن للقوال اور وہ ساری بھی ساری پر آئی پر جااتا ہے آپ کو پتا ہے کہ ہم نے کس تائمب پر آئی ہوگا کیس طائم پہ ہمرا جو کہ باعو کا نہ boynسپید جس کو سوالتا ہے کیسے تائمب پہ ہمو گا اور اس کی وجہ سے کام پر آئی بڑھے گا بہت شکریہ سوال یہ ہے سنجیف کوشک کہ دیوالی کی تاریخ تو پہلے سے تیہ ہو جاتی ہے نا یا دیوالی سے چار دن پہلے پتہ ہوتا ہے کہ پولیشن بڑھ گیا تو اب آپ بیٹھک بلائیں اور بتائیں کہ دلی والوں کو کیا کرنا ہے جبکی پانی سر سے اوپر نکل چکا ہے تو پھر میں دوبارہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ پٹاکوں سے پولیشن کلتا جب اس طرح کی صدیتی ہو آپ چاہتے ہیں کہ اس بات پر بحث کریں پارٹی بولے کہ نہیں پٹاک کے نہیں بجانے کی یورت سے بہن لگایا جائے پھر باقی بھی پکھی پارٹی آیا چلانا شروع کرنے کی اندوں کے اس اوٹھوں پہ یہ پیرا لگانے کا پریاس کرنا ہے ابھی احلہ کرنا شروع کرنے کی نہیں رنگائیں پٹائیں نہیں کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اداز نہیں تک اوثر ہی ایدھوڑنا ہے بہت کی ایمتا پارٹی کو اور اس پارٹی کو تو وہ دھوڑتی رہے لیکن دلدی کے جنتہ کو یہ دھیار میں رکھے کچھ کام کرنا ہے تو بہتر یہ ہوگا ہے کہ سرکار گل سرکار اور رجل سرکار کو دھوڑتی کام کرے ابھی بیٹھ کے لبی لبی باتیں کرنے سے بہتر ہے کیا پتہ نہیں میں بہتر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ دلدی سرکار سے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے تو کیا دلدی سرکار باقی چیزوں کے لیے دلدی سرکار کو کوئی بیٹھا ہوا ہے کہ ہم دلدی دپارٹمنٹ بنا دیا گیا ہے کہ نہیں اندیس ساہب کے بغیر کچھ نہیں ہوگا اس کے لیے وہاں نہیں کر سکتے ہیں کیا یدی کچھ راستے دکھائی دے رہے تو اس سب چیز کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا ہے مطلب حریش گھرانا جی میں آ رہیوں راکیس جی بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں لیکن ایک منٹ مودی جی آ رہی ہوں حریش گھرانا جی الجی ذمہ دار ہے کہ اندر سرکار ذمہ دار ہے عام آدمی پارٹی کے پاس کوئی پاور نہیں ہے کوئی پاور نہیں ہے اور پٹا کے جلانے کو لے کر بھی راجنیتی ہو رہی میں نے یہ نہیں کہا کون کی منارہ میں نے کہا کہ یہ بہتر کرنا ہے کچھ تو مل کے کام کرنے کیلئے مل کر ٹھیک ہے حریش گھرانا ٹھیک ہے سنجیب جی یہاں پہ اچھے پروکتہ ہے باتیں تو اچھی اچھی کر رہے ہیں لیکن یہ کچھ گیان جرا سنجیب اپنے منتریوں کو بھی دے دیں کیا آپ بولا آپ کے منتری نے کہ ہمارا قصور تو نہیں ہے آسپروز کے ہریانہ کا اور باقی پنجاب کا جو ٹروپی ٹرانسفر کرنے کا جو ان کی کھیل چل رہا ہے ان کو جب سمجھائے نا سب کو پتا ہے ریما جی کہ ابھی جتہ صاحب یہاں بیٹھے دللی کے سب سے بڑا جو کارن ہے پردوشن کا پورے سال کے میں بات کروں تو بائیس پرسن کانٹریبوشن ہے ویکل ایمیشن کا اگر وہ غلط ہو تو ٹھیک کر سکتے اب بائیس پرسن کا ویکل ایمیشن کا مطلب ہو گیا کہ ہمیں اس کو اگر ہمیں پولیشن کو دور کرنا ہے تو دللی سے ہمیں ٹو ویلر اور فور ویلر کم کرنے ہوگے تاکہ پبلک ٹرانسپورٹ کو بڑھایا جائے لوگ اپنی گاڑی چھوڑ کے پبلک ٹرانسپورٹ میں جائے وہ کیوں نہیں ہو رہا پچھلے کئی سالوں سے ہم سن رہے ہیں بسز آ رہی ہیں آ رہی ہیں آ رہی ہیں مجھے بتا دے دس سال کے اندر ڈی ٹی سی کے اندر کتنی بسز آئی 900 بسز ابھی بسز فیم کے روپے ہوئی دیئے سات سو آ چکے دو سو آنے والی ہیں اس کے علاوہ پچھلے دس سال کے اندر کتنی بسز آئی جنب بتا دے یہ تو میٹروں کا روکنے کے چکر میں ہوتے تھے اگر آپ سوچئے مدلال خرانہ اور شریرہ دشن جی نہیں ہوتی تو اگر میٹروں دللی کے اندر نہیں آئی ہوتی تو دللی کا کیا حال ہوتا ہے سوچ سکتی ہے امیجن کر سکتی ہے کہ دللی کے اندر اگر میٹروں نہ ہوتی تو کیا ہوتا پابلم سے یہ ہے کہ ہمیں فورسن نہیں کرنا ہمیں ایک دودرشی سوچ نہیں رکھنی ہمیں ایک صرف ٹوپی ٹراسپورٹ کرنی ہے یہ دس سال کے اندر اگر ہمنا پبلک ٹراسپورٹ دور نہیں کر سکتے تو کیا کر سکتے دوسری بار ہم سب کو پتا ہے سکسٹی سیون پرسنٹ سرگیوں میں یہ تین مہینے سکسٹی سیون پرسنٹ جو کارن دللی کا پولیشن کا ہوتا ہے وہ پرالی ہے جو مردی کہہ لئے پرالی نہیں ہے یہ کچھ نہیں ہے 67% یہ میں نے کہہ رہا دللی سکتار نے اپنے سوال کا جواب دیا بدانتما کے اندر اس پر کہا ہے 67% پرالی تو بہیا کیوں آپ لوگ کہاں وہ گول ہم تو پوچھیں گے سوال تو پوچھے جائیں گے لیکن میرا کہنا یہ ہے نہ شورٹر پلاننگ ہے نہ نانگر پلاننگ ہے ان لوگوں کی اب تک یہ نہیں ہوگا مدید اگرواد مجھے لگتا ہوں مجھے ٹوکے میں آپ سمجھ لیجے KGB وعلی وقت کے ساب سے اپنا ڈیٹا بھی چینج کرتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں میں اس کو بلیم کر سکتا ہوں اپنے اوپر ذمہ داری نہیں ہے جیسے پہلے سب کچھ گلتی پرالی کی ہوتی تھی آج ان کے چھڑم پروکتہ یہ کہہ رہے نہیں وہ دلی اور پنجاب کی زیادہ نہیں ہے وہ تو ہریانا اور یوپی سے زیادہ آتا ہے دیکھیں وہ ڈیٹا کا سٹینڈرڈ اپنے ساب سے چینج کریں گے تو خود ہی پسے پہلے کہتے تھے پرالی سب سے بڑی سمجھے ہیں اب پرالی اب ان کی سرکار آگے تو پرالی کو ہی سمجھے نہیں ہے دلی کا وہیکل اور ٹراپک جیسے حریش خود آدم جی نے کہا دلی میں وہیکل ٹراپک کا جو ڈس کی سمجھے ہیں سب سے بڑی سمجھے ہیں ٹراپک کا انفرسٹرکٹر سوڈھانے کے لیے انہوں نے پچھلے نو سال میں کچھ نہیں کیا میں آپ کو بسس کی سب کی ڈیٹیل دے تکتا اس میں جانے کے بھی ضرورت ہیں ڈلی میں فورس کور بڑھانے کے لیے انہوں نے کیا کیا کچھ نہیں کیا تو بھائی آپ کرو گے کیسے اس پرابلم پر سمجھے ہیں سمجھے ہیں کہ سمجھے ہیں سمجھے ہیں کہ سمجھے ہیں سمجھے ہیں کہ سمجھے ہیں دوسرا جو میں سوال پوچھ رہا تھا اور یہ بہت گنبیر سوال ہے اس سے پتا چلتا ہے یہ گورننس کیسے ہو رہی ہے جو میں چارج رہا رہا ہے وہ کیوں ٹھیک ہے آپ نے 23 کروڑ ایڈ پر کھرچے بھائی ہم نے اس کا solution نکال لیا ہے پرالی کا chemical decomposer چھڑکیں گے اور پرالی کی سمجھے جلانے کی دور ہو جائے گی یہ کلی بھائی جی نے کہا اور 23 کروڑ ایڈ پر کھرچے تو مجھے ایک بات بتائیے اگر وہ چیز سمجھے کا اگر سمجھاں مل گیا تو اس کا پنجاب میں استعمال کیوں نہیں کر رہے اس کا یہ مطلب ہے وہ سمجھے کا سمجھاں نہیں تھا اور آپ نے 20 کروڑ سے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے خرچ کیے تھے اس کا کوئی سوال کا جواب تو دے گا اوکے جواب لیتے ہیں لیکن راکیش جی کچھ ایڈ کر رہا ہے پھر میں آؤں گے سنجیب جی کے پاس دیکھیں ابھی باہن پردوسرن پر اچھے خاصی لمبی چرچہ ہوئی ہے جو سرکاری آنکڑا ہے اس کے حساب سے ڈلی میں اسٹرن پیریفیرل ایکسپریس بے بننے سے 50% باہر سے آنے والے بھاری باہن جو ڈلی کے اندر سے گجرا کرتے تے وہ باہر سے جانے لگے ہیں اور سرکاری آنکڑا ہے کیوں اس کی بجائے سے 30% پلوشن کم ہوا ہے اترپردیس بیہار سے جو باہن آتے تھے ڈلی کے اندر سے جاتے تھے وہ باہر سے جا رہے ہیں پنجاب راجستان مہاراست سے جو باہن آتے تھے بھاری باہن وہ ڈلی کے اندر سے جاتے تھے وہ اسٹرن پیریفیرل سے جا رہے ہیں نیتین گٹکری جی کی طرف سے ڈلی میں ساٹھ ہزار کروڑ کے روڈ انفرسٹیکچر کے کام کرائے جا رہے ہیں اب رنگ روڈ دو بن رہا ہے رنگ روڈ دو میرے خیال سے جنوری فروری یا مارچ تک کمپلیٹ ہو جائے گا اور اس کے بننے سے بھی جو باہن پردوشن ہیں جو بہت سارے باہن ہیں وہ ڈلی سہر کے اندر نہیں آئیں گے اور باہر سے ہی گجر جائیں گے اور وہ سیدھے پہنچیں گے کہاں ہندرا گاندھی ائرپورٹ ادھر سے جانے والے دو رنگ روڈ بنے ادھر ہریانا میں بیشتانی پیریفرر ایکسپرس میں بن چکا ہے ادھر اسٹرن پیریفرر ایکسپرس میں بن چکا ہے ادھر ڈلی میرٹ ایکسپرس میں بن چکا ہے ادھر آپ کے ڈلی دہرہ دون ایکسپرس میں بن رہا ہے یہ سڑک کے جو نرمان ہو رہے سڑک کا چوڑی کرن سڑک کے نو نرمان اس کی بجائے سے باہن پردوسر میں لگاتار کمی آ رہی ہے اب سب سے بڑا مول بھی صحیح یہ ہے کہ انکاروں سے ہو رہے پردوسر کو لے کے راج سرکار کی طرف سے کیا ٹھوس قدر اٹھائے گا سنجیف کوشک جی اتنے سارے جواب آپ کو مل گئے ہوں گے سڑکے جو ارون کے جیوال کہہ رہے ہیں نہیں بن رہی ہیں بسیں ان کا کہنا تھا بسوں پر ہی نئی خرید پر ہی روک لگا دی تھی ساری بسیں ارون کے جیوال کے سطح میں آنے کے بعد شروع ہوئی ہیں میں آپ سے سمپل ایک سوال پوچھ رہی ہوں کہ کیا اس چھٹ پر ارون کے جیوال یمنا جی میں جا کر ڈپکی لگائیں گے یا نہیں لگائیں گے جو وہ کہہ رہے تھے کہ چھے مہینے دو میں خود سب سے پہلے جا کر لگاؤں گا ڈپکی دیکھئے چاہے ہوا ہو یا پانی ہو طلاب کشاف کرنا کسی ایک گھٹی کے جنبے ہو سکتا ہے ارے سار سار مطلب ارے سار تو یہ ارون کے جیوال کیوں مسگایڈ کر رہے تھے اتنی دن سے پھر کیوں مسگایڈ کر رہے تھے ارون کے جیوال وہ بجلی کے خمبے پر چڑ کر کے جب انہوں نے لوگوں کی بجلی کے تار دکھائے تھے کیوں مسگایڈ کر رہے تھے وہ لوگوں کو پھر ارے سار سنجیف کاشک جی آپ کی آواز نہیں آرہی آپ نے میوٹ کر دیا کیا یہ جو پرائیوجید پرابکتہ آتا ہے کم سے کچھ پارٹی کا آئے تو میرے کو سمجھ میں آئے وہ کس لئے بول رہا ہے پارٹی سے تو اس لئے اچھتا ہوتا ہے یہ جو پرائیوجید راجید راجید مودید جی آپ کی بات جائز ہے لیکن آم آدمی پارٹی کا کہنا تھا کہ اگر ایڈی پر ڈیبیٹ کرنی ہے تو ہم اپنا پرابکتہ آج دیں گے لیکن اگر پولیوشن پہ بات کرنی ہے تو پولیوشن پہ آج وہ ان کا کہنا تھا گوپال رائے نے پریس کانفرنس کر دی ہے اس لئے اس لئے اس اسیشو پر ان کو نہیں لگ رہا تھا ڈیبیٹ کی ضرورت ہے آج کے دن پہ سنجیف کاشک سنجیف کاشک ایک منٹ ایک منٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے مودید یہ جو راجنید تک مشیریشن ہی آگے ایک منٹ سنجیف جی میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ڈوپ کی کب لگائیں گے ارون کے جیوال جی نو نے کہا تھا میں سب سے پہلے لگاؤں گا جا کر میں باہر باہر یہ بات کہہ رہا ہوں ارون کے جیوال کی جیوال کی ریسپونسی بیلیٹی کیا ہے مطور مکھے منٹری میں یہ جاننا چاہتی ہوں میں وہی تو کہہ رہا ہوں اس پہلے میں نہیں پانی آکہ اس کو Gogзы کی طریقہ کیوں یہ پہلے وہ وہ سبتہ پانیس پوازنے میں اس پتہ کرنا تو پھر کیسے دلنے میں اس کو سافیا جائے گا حریش خوران اجیس پر بات کر لیجے اب اب ایک بیتی جو اپنی قلتی ماننے کو تیار نہیں ہے میں اس پر کیا بحث کروں اب یہ مجھے اُلٹے سکر ڈاڈا دوں گا ان کو پتہ ہے میں ڈاڈا کے بہت سترونگ ہوں نامی گنگے سے پیسر دیتا ہے حریش خوران اجیس پر بات کر لیجے یہ منا ایک سن پلان کہتا ہے چھ ہجار کروڑ روپے کیندر سرکار نے دلی میں خرچ کرنے کے لئے سوئکت کی ہیں اور دیش کی سب سے پہلی ایش ٹی پی دلی میں بن رہی ہے لیکن آج تک بن نہیں بھائی رکے جی میں اسی بیان رہا ہوں اب آپ یمنا پر بحث کریں گے تو میں بہت سارے ڈاڈا آپ کو دوں گا آپ کی بولتی بند ہو جائے گی سوال آج دوسری چیز کا ہے سنجیب جی آپ بھی شاید دلی میں رہتے ہیں آپ کے بچے بھی شاید وہی ہوا لے رہے ہیں جو میرے بچے لے رہے ہیں اس لئے دوش دینا بند کریں اور جس کے سرکار کیا سمرتا کہنا اس کو بولی کچھ کام کریں سنجیب جی آپ کے پاس آ رہے ہیں سمرتا کہ میں اگزامپل دیتا ہوں انوائنمنٹس کے نام پر آپ کے مکھے منتری نے اٹھانہ سو کل روپے لیے کہاں خرص کیے پتائیے کہاں خرص کیے ایک روپے خرص نہیں کیا دوڑا آپ کو بھیجوں پوچھئے سوال احمد میں تو آنا بند کرتے ہیں اس کے لیے سمرتاک دیرے بند کرتے ہیں یہاں بیٹھ کے صرف یہاں بیٹھ کے صرف کیان سنجیب کاشک جی مجھے تین سوال تین پوائنٹس ہیں سنجیب کاشک جی گازیپور میں کوڑے کے پہاڑ ان کا کیا آج کی ڈیٹ میں سٹریٹس ہے کیونکہ بار 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 اس پر بھی وادے کیے گئے نا یمنا کی صفائی پر ڈلی والوں سے بہت وادے کیے گئے اب پلیز یہ مت کہیے گا اس میں اتر پردیش دوشی ہے ہریانہ دوشی ہے تمام لوگ دوشی ہیں کیونکہ لوگوں نے ارون کے جریبال پر وشواس کیا دو دو بار ان کو یہاں پر ستہ میں بھیجا اور ایم سی ڈی میں بھی بھیجا تو یہ تین مدوں پر ذرا بتا دیجئے کی ہو کیا رائے ذرا کیا ہو پایا ہے کسی دکھائی دے رہا ہے وہ کسی دکھائی دے رہا ہے جنتہ میں ہم بھی آتے ہیں نا اور میرا گھر اس کے آس پاس ہی ہے مجھے نہیں دکھائی دیا ابھی تک میں تو آپ سے جاندہ چاہتی ہوں کہ انہوں نے صرف ایک مہینے کا سمیں مانگا تھا اور اب چھے مہینے ہو گئے ہیں اب جادوں کی چھنی یہ بھی ہو سرکار کے پاس تو یہ پوائنٹ ہے یہ پوائنٹ ہے اوکی چھیک ہے چھیک ہے آگے یمنا یمنا پر آتے ہیں اور یمنا کی بہت ہے لگا تام یمنا پہ بھی آپ دیکھیں گے کہ پہلے کے پیٹشا پر موشن کم ہوا ہے یمنا کی پانی بھی ساپ ہوئی ہے لیکن اس کنیشن میں نہیں اس کنیشن میں اس پر جاکر دکھی لگایا ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں مسئلہ بھی لگا تام نام کا نہیں ہے لیکن سلکان کا ایک بڑا حصہ اس پر بھی ہے آپ کے مسئلہ جب تک نہیں اس کو صحیح کریں گی ایسا تو وہ نہیں ہے میں اس کو بھی پھر میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اندر پندر سے آنے والی پانی اور لوڑا سے آنے والی پانی ٹھیک ہے آپ کی ساری باتیں صحیح ہیں سنجیف جی میں صرف آپ سے ایک سوال کا جواب جانا چاہتی ہوں کہ اروین کیجریوال جو کی ایک اچھے پد سے راجنیتی میں آیا تھے نا اندولن کر کے اور اس سے پہلے بھی وہ ایک بیوروکریٹ رہ چکے تھے ان کو تو سارے رولز ریگولیشنز ساری پاورز کے بارے میں پتا تھا تو کیا ڈلی والوں کے سامنے جنتر منتر سے لے کر راملیلا میدان تک وادے کرتے ہوئے یہ سب ان کو نہیں پتا تھا کہ کینڈر سرکار کا رول کتنا ہے اتر پردیش سرکار کا رول کتنا ہے ڈلی سرکار کا رول کتنا ہے آپ یہ مان جائیے پھر کہ انہوں نے گمراہ کیا تھا جنتر کو راج میری باب تو ہو جانے تھی یہ کہہ رہا ہوں 10 سال پہلے بج ہوئی ایک پارٹی جس کو راجنیتی کا کوئی انگوہو نہیں ہو ککھارا تک نہیں سکھنے والا ایسا بھی نہیں ہے کہ بات بھی جتا پارٹی کے جیسے دوسرے دوسرے پارٹیوں سے جتنے خراب لوگ ہیں اس کو آیاتن کر لینا ہے نئے پرہنکے لوگ آئے ڈلکیاں ان سے بھی ہوئی ہیں لیکن لگاڈار سطح سیکھتے ہوئے آگے جا رہے ہیں اور ڈلی کی جنتہ کے سمیت الگ الگ راجعوں کی دلتہ بھی انہوں نے اتنا ہی پیار اور اتنا ہی سمجھ کے ساتھ اپنے جگہ پر پٹھا رہی ہے بہت زیادہ سمان کے ساتھ بہت زیادہ سمان کے ساتھ بہت زیادہ پارٹی بہت زیادہ پارٹی کو پتا ہے کہ 40-42 سال میں وہ کہاں سے تاک ہوتی ہے جنتہ کو بھروسہ جیدی ہے اس پارٹی پر اور اس پارٹی نے جنتہ کے لئے کام کیا ہے تو ہر بار اس طرح کہ جتے ہیں جیسے پارٹی کے دورا یا آپ آگے پارٹی کے لئے تو جنتہ ہی جواب دے گی مدیت آکربال جی میں چھوٹی سی چیز کہ میں چاہتا یہ تو بھاشن دے رہے ہیں لیکن آپ اگر اچھی نیت سے کام کریں اور اس میں کچھ کمی رہ جا اس میں کوئی گلتی نہیں ہوتی یہ نیت یہ ہے یہ نیت یہ ہے میں نمو کو بیوکوف کیسے بنا ہوں میں ایسے واجدے ہی لوگ لگانے کروں جو مجھے پتہ نہیں ہو پائیں گے لیکن دیکھی جائے گی بعد میں کیا ہوتا ہے بعد میں کوئی کہہ گا تو میں کہہ ہوتا پکھٹ ہوں گا دیکھیں جو بھی چھوٹ کیجئے چھوٹ کیجئے چھوٹ کیجئے چھوٹ کیجئے اکشک جی ہے چھوٹ کیجئے چھوٹ کیجئے چیزیں نہیں ہوتے کیوں انہوں نے آپ کے سای سوال پہنے کیوں انہوں نے یہ کہا میں ڈکی لگا کچھ کروں گا تو بھائی ان کو نہیں پتا تا ایک ساتھ میں وہ ہو کا نہیں یا ان کو نہیں پتا تا اگر یہ آپ کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں نہیں تھا تو یہ وائدہ نہیں کرنا چاہیے تھا خود کہتے ہیں پچھلے سال کی دلی کی پولیوشن کتنی کبھوئی ہے آج بڑیا تو نہیں وہ تو میری گلتی نہیں ہے پہلے تو پنجاب کی گلتی تھی اب پنجاب کی گلتی نہیں ہے بہانے بنانے کی اراد نیتی تو ساف ہے نیت پہ شک ہے مدیت اگرواہ جی میرا سوال آپ سے بھی ہے یہ جو تمام باتیں آپ کر رہے ہیں آپ نے اپنے پارٹی کے اعلیٰ کمان جو ارون کے ساتھ کھڑے ہوئے آج کی ڈیٹ میں دکھائی دے رہے ہیں ان کو بھی بتایا ہے یا نہیں بتایا کہ کس طریقے سے آپ آدمی پارٹی دلی کی جنتہ کے ساتھ کر رہے ہیں آپ نے اپنے اعلیٰ کمان کو بتایا ہے یا نہیں بتایا یا یہ آپ کی اوفیشل لائن ہے یا نہیں ہے اب دو الگ الگ چیز ہے الگ الگ چیز نہیں ہے ایک ہی چیز ہے اب آپ مجھے بول لیں کہ آپ کو کوئی دکھت ہے اگر میرا سوال میرا کہ جواب ہی سننا چاہتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں دو الگ الگ چیزیں جو ڈیلی کی miss governance ہے اس کے لئے ہم کیلی ریبان جی کو call out کرتے رہتے ہیں دوسری طرح بھی مودی جی کی miss governance ہے جس طرح آج وہ دیش کو چلا رہے ہیں جو ایک چھتر راج انہوں نے کر رکھا ہے دیش پر جو دمنکاری تاکتوں کا دیش پر راج ہے جس طرح سے وہ دموکرسی کو پچل رہے ہیں ہم اس کے بھی against ہیں اگر 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 زندی کا برا حال ہوا ہے اس میں مودی کی کا بھی بہت بڑا رول ہے کیونکہ مات کرنا ایک سامیتہ جہاں واجپائی جیتے بجے پی کے اور زندی میں شیلا جیتی لیکن وہ جنکہ کے معاملوں میں ایسی گھٹیا راجنیتی نہیں کر دی مات کرنا دونوں طرف سے گھٹیا راجنیتی ہو رہی ہے سر ایک گھٹے کا شو نکل گیا اب آپ نے اس پوائنٹ کو اجاگر کیا ہے ابھی تک آپ نے ایک بار بھی نہیں بولا تھا ایک گھٹے کے شو میں اب آپ نے یہ بات کہی ہے میں کبھی مدر سے نہیں بٹکتا جو میں سے سوال پوچھا جاتا ہے میں اس کا سیدھا پچھ جواب دیتا ہوں ٹھیک ہے میں سے اے پوچھیں گے میں سی کا جواب نہیں دیتا میں جواب اسی کا دیتا ہوں تو مجھے جی مجھے جی حریش جی سے میں جواب دوں لیکن یہ بتائیے کس کے زیادہ against ہیں وہ دمانکاری اور یہ سب لوگتنطر اس کے خلاف والے لوگوں کے ساتھ یا عدوید کے جی وال کی نیتیوں کے ساتھ دونوں کے برابر بجی پی دیش پہ راج کرتی ہے بجی پی کی بہت بڑی زمیداری ہے میں تو بجی پی والے لیڈر سے آبان کروں گا جس طرح سے مجھے جی دیش کو چلا رہے ہیں آپ لوگوں کے ان کے ان کے بلو ڈھنڈا اٹھانا چاہیے جھنڈا اٹھانا چاہیے میں حریش قرآنہ جی کو بلوں گا حریش قرآنہ جی حریش قرآنہ جی حریش قرآنہ جی اٹھانا چھنڈا اٹھائیں بجی پی ریما میں مجھد جی کی پرابرم سمجھ سکتا ہوں بہت اچھے بیٹی ہیں جو میرے بھائی ہیں بڑے بھائی ہیں لیکن ان کی بھی سمجھ سکتا ہوں پرابرم یہ ہے کہ وہ دلی میں ویروت تو کر رہے ہیں لیکن جن کا ہائی کماند ہے وہ گڑھ بندن کے کچھنا آتھو ہے مجھے نہیں مالو انٹی گڑھ بندن کے موڈی ویروت کے چکر میں اس میں آتھو ہے اب اس میں کس کا بھلا ہوگا کس کا نہیں بھلا ہو تو مکت جا رہے ہیں لیکن ابھی یہ مجھد بھائی پنجاب کی بات بھی کر رہے تھے پنجاب میں بھی جو کھڑھ بندن آپ کی کامنیس سرکار اور کامنیس آم آدمی پارٹی گھر کرنے جا رہی ہے تو اس کا مطلب آپ سوچ لیجئے کہ دونوں بھائی بھائی آم آدمی پارٹی اور کامنیس جو بھائی بھائی بننے جا رہے ہیں دوہرہ سے بھی نہیں کہا ہم آپ پارٹی سے الائنس کریں گے کہا ہم کونگرس سے سر مطلب بھائی میں نے آپ کے بیچ میں نہیں بولا تھا دوہرہ تیرہ کے اندر بھی دوہرہ تیرہ کے اندر بھی آم آدمی پارٹی کو لانے ہوئے تو کنگرس ہی ہے اگر وہ سمبتن نہ کرتے آم آدمی پارٹی آم آدمی پارٹی دلی میں ہوتی ہی نہیں تو یہ تو پیدا جو کیا لیکن سوال یہ ہے کہ جس پر کار سے کومن پلیٹ فارم کے اوپر دونوں کھڑے ہیں دونوں کو جاگر ہو گئے ہیں یہ وہی آرما اندی پارٹی تھی جو کہتی تھی سونیا جاندی سب سے بھرشتر ملکتی ہے آج وہ تو سونیا جاندی کے ساتھ سیم پلیٹ فارم کر رہے ہیں یہی اربید کیجریوال جی تھے وہ جو کہتے تھے لالو یادر سب سے بھرشتر ملکتی ہے وہ کنوٹڈ ہے لیکن پلیٹ فارم شیئر کر رہے ہیں یہی کانگریس ہے کانگریس کہتی تھی اربید کیجریوال کو ختم کر کے رہیں گے آج ان کے ساتھ چار تیم پر فارمولا اب کتنا فارمولا ہوگا مجھے نہیں معلوم ہے چار یہ لڑیں گے ٹھیک ہے چلیے دو سیکنڈ دو سیکنڈ دو سیکنڈ مدید اگر وال دو سیکنڈ انت میں سنجیب کوشک دو سیکنڈ دو سیکنڈ یہ حرید جی میرے بڑے بھائی ہیں مدید اگر کو یاد دلوار رہتا ہوں موڈی جی موٹی محمد موٹی سائید موٹی سائید موٹی سائید کی بارے میں یہ کہتی تھی وہ تو دیش نوی پارکی اپی تیش کی تھی اس کے ساتھ جا کے علیانس کر لیا ست دیکھیں سمجھ رہا ہمیں باتے ہیں مدلوف راج نیتی میں آپ بھی ایکسپٹ کر رہا ہوں آپ کر رہا ہوں آپ کر رہے ہو ٹھیک ہے آپ الانس کر رہے ہو رہے ہوں آپ کر رہے ہو رہے ہیں مدید جی یہ سوال میں نے اسی لیے پوچھا تھا کیوں کہ جنتہ بڑی کنفیوز ہو رہی ہے جنتہ جب ایسی ڈیبیٹ دیکھتی ہے تو کنفیوز ہو جاتی ہے کہ مدید اگر وال تو پانی پی پی کر آم آدمی پارٹی کو کہہ رہے ہیں کہ دلی کیے لیے وہ گنے گار ہے دلی واسیوں کے لیے لیکن 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 جب دو ہزار چوبیس میں سب لوگ ہاتھ ملاتے ہیں تو اس میں کےجری وال کا ہاتھ راہول گاندی کے ساتھ ہوتا ہے تو جنتہ تھوڑی کنفیوز ہو جاتی ہے کیسی بھی صورت میں پادا میند بن سکتے ہیں لیکن موجود جی کو ہم روکنا چاہتے ہیں پادا میند بن سکتے ہیں اکیلے ہی نہیں روکھا پاہے گی کبھی کبھی بڑی لڑائی کے لئے چھوٹی لڑائی سیکریفائٹ کریں چلیے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ سبھی خاص مہمان ہمارے ساتھ جڑے ہیں اور اسی لئے یہی جو کنفیوجن ہے اسی کے چکر میں ظاہر طور پر دلی واسی دس سال سے وہ وعدے سن رہے ہیں ارادے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ان کے ہاتھ کیا لگ رہا ہے وہی دعا وہی زہر وہی پردوشن اور دیوالی پر تمام رسٹرکشن یعنی تیہار بھی نہ منایا جائے اور ابھی جس طرح آپ نے دیکھا پٹاکوں کو لے کر رنگائی پتائی کو لے کر گھر سے باہر نکلنے کو لے کر تیہار منانے کو لے کر یہ تمام اس طریقے کے رسٹرکشن لگانے کے بعد بھی اگر پردوشن کی حالت جز کی تس بنی ہوئی ہے تو آنکھیں ذمہ دار کون ہے آج پانچ کی پنچائت میں اتنا ہی سومبار کو فیر ہوگی ملاقات تب تک کے لئے ہمیں دیجئے اجازت تمسکار موسیقی موسیقی